آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم ملی بک کو اپنی پودے سے کیسے ہٹائیں دوستو جو گڑھال والا پودہ ہوتا ہے ہی بسکس پلانٹ اس پر سب سے زیادہ ملی بک کا اٹیک ہوتا ہے یا پھر آپ کے کسی بھی پودے پر چاہے پھول والا پودہ ہو چاہے سبجی والا پودہ ہو یا پھر پھل والا پودہ ہو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ملی بک کا اٹیک ہو جاتا ہے اس سمیں پھولولی مارچ افرال یہ تین مہینے سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اس طرح بوتل لینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اس کے بعد میں جہاں پہ پتیوں میں یا پھر پھول میں جہاں پہ کلیوں میں آپ کے ملی بک لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کو اس کی تیز دھار جو ہوتی ہے اس کو لینا ہے تیز دھار دینے سے جہاں پہ ملی بک ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں کچھ اس طرح سے میں لاش میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے نکلتے ہیں اور پتیوں کے نیچے بھی آپ کو جو ہوتے ہیں اس کو ہٹا لینا ہے پتی کے نیچے کلیوں کے پاس یا پھر جو تنے میں ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو ملی بک دکھے اس کے اوپر آپ کو اس پر بوتل کی مدد سے پھولا کرنا ہے وہاں پہ جہاں پہ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا آسانی سے نکل جاتے ہیں بہت ادھک ماتر میں ہوتے ہیں تو تھوڑا پرابلم ہوتی ہے لیکن اگر سرواتی لچھڑ آپ کے پوزے میں دکھائی دے کہ ابھی اس میں ملی بک لگ گیا ہے دو چار دس آپ کو ملی بک دکھائی دے تو اس مدد سے آپ آسانی سے اس کو ہٹا سکتے ہیں یہ کافی اچھا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے میں ہم کسی بھی کیمکل چیزوں کا پریوک نہیں کرتے ہیں جو پلانٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے آپ کے ہیلس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو جیسے یہ سروات میں آپ کو کوئی بھی لچھڑ دکھائی گے کہ آپ کے پوزے میں ملی بک ہے ملی بک سفیر سفیر سا ہوتا ہے چپ چپا سا ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں آگے جو اس میں نکلے ہوئے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کو اپنے سارے پوزے کو صاف کر دینا ہے اگر آپ پوزے کی صفائی کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ملی بک آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا بہت زیادہ اٹیک نہیں ہوا تھا بھی سرواتی لچھڑتے تو اس لئے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی دی کہ آپ کو اگر آپ کے گرہال کے پوزے میں گرہال کے پوزے میں اکثر زیادہ ہوتا ہے باقی ان پوزے میں گرہال کی اپیچھا کم ہوتا ہے جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم لیکویڈ سوپ کا استعمال کرنے والے ہیں چاہے آپ کو کوئی بھی لیکویڈ پاوڈر ہو سائمپو ہو سابون ہو یا پھر ڈیٹریجنڈ ہو اس کا ہم استعمال کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک لیٹر پانی میں اس کو ملانے والے ہیں تو سائمپو اگر آپ کے پاس چھوٹا والا ہے تو پورا ڈال دیجئے اگر آپ کے بڑے والا ہے تو تھوڑا سا چال پانچ بونز آپ کو اس میں ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ایک جو چھوٹا والا سائمپو پاوش والا آتھا ہے اس کو میں اس میں ڈال دا ہوں تو بہت زیادہ ماطرہ آپ کو نہیں لینی ہے تین چار اگر آپ کی بڑی والی ڈبی ہے سی سی ہے تو اس میں سے سوڑا سا ماطرہ ہی آپ کو لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو کچھ کے پھر سے آپس میں ہلا دیں گے تاکہ جو ہمارا پاوڈر ہے یا پھر سائمپو ہے یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے تو سابون تو ہوگا ہی تو سابون کے مہین مہین چکڑے آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد میں ایسے ہی پانی میں آپ کو ہلا کے پھر اپنے پاوڈے پہ یوچ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اچھے سے آپ کو ہلانا ہے تاکہ آپ کا جو سوپ ہے یا پھر سیمپو ہے جو بھی ڈیٹرٹن چیز ہے وہ آسانی سے پانی میں مل جائے اگر ملے گا نہیں تو اچھے سے وہ ورک نہیں کرے گا تو اس چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے دوستو یہاں پہ اس پہ بوٹل میں کچھ پیرسل بھی آپ کو دینا ہے تاکہ تیزی سے یہ دھارہ نکل سکے تو یہاں پہ ملی بگ کو ہٹانے کے لیے یہ بھی کافی اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کے مادہم سے آپ کے پودے میں جو بھی ملی بگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں جب بھی آپ اس کا استعمال کریے تو پتوں کے اوپر بھی کریے ساتھ ہی پتوں کے نیچے بھی کچھ ملی بگ چپ کے رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پھواری کے مرض سے ڈال دینا ہے تاکہ نیچے یا اوپر کہیں بھی ہو یا کلیوں کے پاس ہو تو آسانی سے وہ نکل سکے کچھ جو ہوتے ہیں ملی بگ وہ آپ کے تنوں میں بھی چپ کے رہتے ہیں جو ساخھائیں ہوتی ہیں وہاں پہ چپ کے رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اس پر کر دینا ہے دوستو جو ہمارا تیسرا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیم آئل نیم آئل آسانی سے آپ کو مارچرٹ میں مل جاتا ہے نرسے سے آپ خرید سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو ایسے ہی ڈالنا ہے نیم آئل آپ کو لینا ہے ایک ڈیٹر پانی میں اس کی دس پندرہ بون جو ہوتی ہو ڈال لینا ہے اس کے بعد میں اچھے سے مکش کر لینا ہے پھر اپنے سارے پلانٹ پر جس میں بھی ملی بگ یا انکیٹو کا ٹھیک ہو رہا ہے اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ملی بگ کو ہمیں اپنے پودے سے کیسے ہٹا رہا ہے کوئی جانکاری چاہیے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پہنچ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں سیئل کریں چیلنگ پر نیا ہے تو سسکرائب جلول کر لیجی ویڈیو دکھنے کے لیے دھرنواد